ہم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بے سید مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وَتُوْ عِضُ مَنْتِشَا وَتُوْ ذِلُ مَنْتِشَا وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے ایک اس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میرے بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صدقے دل سے لیکن شاید وہ بددعا لگ گئی جس کا مجھے اساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ ہاتھ ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے عملین اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جہان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیں شادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے بردرگوں کے دروازے کے مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانگتا میں نے اپنے طور پر کوتائی اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کرایا علمہ کرایا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس نے لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میراری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا تو لیکن اس کے بدلے میں وہ رہنگاہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ گا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی دعانین کے مطابق جو ہماری اسیمبلیوں نے بنائے اس کا پابند جو اللہ کا قانون ہے اس کا پابند میرے پاس ان کی طرح اسلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اسلاح تھی ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبر بات دے دی شہادت پر لیکن میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برہل میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے من سے دعا کا ملتمیس کہ لو سے خریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں خدایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لئے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب راضی ہوتا ہے تو پھر ادائد بھی پائے لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ میجے کامیابی دے اللہ اسے ادائد دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عرف آیا ہم لوگ دشم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھائے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیان اللہ نے مجھ پر لائے خلوب جو دل میں درد لکھنے والے اب میں نے نماز میں بھی لے ٹھو رات کو نین نہیں آئی گر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب بش برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزت والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی عزت رکھے گا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل ظاہری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جوسد مات ہو گئی اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندی کرے میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدلللہ شکر کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑایا ورنہ میرے عزتدار بھائی کہتے کہ تم نے تعلیم غلط دلا دی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کر ہے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ زیادتی جی آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کرسکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتے تم ان سے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے